اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ تو جیسا کہ سری کی صفائی اور پائے کو صاف کرنے کے حوالے سے میں نے کچھ ویڈیوز دی تھی اس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا بہت اچھا اس پر ریسپانس ہے بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ میسجیز آئے کچھ ریکویسٹ آئی کہ یار سری کو پکانے کا طریقہ ہمیں شیئر کریں سری کی صوب بنانے کا یا اس کو پکانے کا طریقہ تو آج میں آپ کو سری کا صوب بنانے کا طریقہ بھی شیئر کروں گا اور سری کو کس طریقے سے پکایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی میں مارکڈ میں آیا ہوں اس کو کٹوانے کیونکہ میں نے اس کو صاف کر لیا تھا صاف کرنے کی ویڈیو میں نے چینل پہ پوسٹ کی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پہ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں پہلے اس کی کٹنگ اس طریقے سے ہوتی ہے دونوں سائیڈی اس کی کٹی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں چھوٹی بڑی چیس سے آپ سے بنانا چاہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں بیل نوٹیفکیشن کے ساتھ کیونکہ بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا لازمی ہے یوٹیوب کی پالیسی ہے اگر آپ بیل نوٹیفکیشن کو آن نہیں کرتے تو آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن نہیں ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی سری کی دونوں سائیڈے جو کہ کٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں اس کی دوسری سائیڈ بھی کٹ ہو گئی ہے تو ابھی یہ دیکھیں اس کو دونوں سائیڈوں سے کٹ کے اور اس کے بعد اس کا جو مغز ہے وہ بھی استعمال کر لیں گے اور اس کی جو آگے والی جو دانت وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھائی جنگے نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے سائیڈے اس کی کٹی تھی بوٹیاں وغیرہ وہ اس کی بوٹیاں منا رہے ہیں اور بوٹی جو کہ بڑی چھوٹی مناسب جتنی استعمال کرنا چاہے اتنی بنا لیں یہ دیکھیں یہ کٹنگ مکمل ہو گئی ہے تو ابھی میں اس کو گھر لے آئے ہوں میں نے اس میں نمک سرکہ اور پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح دو لیا نمک سرکہ اور پانی ڈال کے دس منٹ کے لیے رکھنا اس کے بعد اچھی طرح دو لینا دو تین پانی کے ساتھ اور یہاں پہ ہم ککر میں اس کو شامل کریں گے سری کی بوٹیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پوٹیاں شامل کرنے کے بعد اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس پیاز ہے دو میں نے درمیانے سائز کے پیاز لیئے ہیں اور اس کو چھوٹا چھوٹا بری کٹ لیا ہے یہ پیاز اس میں شامل کر دیں گے اور ابھی ہم نے اس کو بھوننا ہے تو ابھی اس میں لسن کا پیسٹ شامل کریں گے دو سے تین چمچ کیونکہ اس کی سمیل دور کرنے کے لیے اور اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے پہلے سری کا جو گوشت کوئی بھی گوشت ہے تو پہلے وہ پانی چھوڑتا ہے تو اس کا پانی پہلے خوشک کر لینا چاہیے یہ دیکھیں پانی چھوڑے گا اس پانی کو پہلے اچھی طرح بھون کے خوشک کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید پانی ڈال کے اور جو بھی مسالے وغیرہ ڈال کے اس کو بند کرنا ہوتا ہے ابھی اس میں ڈیٹھ سے دو لیٹر پانی شامل کریں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ککر کو ہم بند کریں گے پہلے ایک دفعہ اچھی طرح حلہ دیں گے تاکہ اس میں جو مسالے وغیرہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو ابھی اس کو بند کریں گے اور بیس منٹ کے لیے ہم اس کو ویٹ پہ لگائیں گے یہ دیکھیں جی تو بیس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کنڈیشن جی دیکھیں جی ہمیں تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں ہاں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست کنڈیشن ہے اس کی بلکل یہ بوٹیاں گل چکی ہیں تو اگر آپ جیسے کہ مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی سوپ بنانے کا طریقہ تو اگر آپ اس کو سوپی طور پر پینا چاہتے ہیں تو یہ ریڈی ہے یعنی کہ اس کا سوپ بن گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس میں بلیک پیپر نمک ڈال کے اس کو پی سکتے ہیں یہ دیکھیں بوٹی اچھے سے گل گئی ہے تو اگر سوپ پینا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے پی سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مسالہ بناؤں گا تو دوسری سائٹ پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں چار سے پانچ چمچ کوکنگ آئل شامل کریں گے اور ثابت گرم مسالے ہیں میرے پاس دارچینی ہیں بڑی الائچی ہیں کچھ دانے کالی مرچ کے لونگ ہیں اور بادیاں کا پھول ہے اور ساتھ میں ایک جلوطری کا پھول ہے تو یہ مسالے گی میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سوتے کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں دوستو مسالے ہمارے بھون چکے ہیں تو ابھی اس میں لسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے دو سے تین چمچ یہاں پہ اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس سبز مرچ کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون سبز مرچ کا پیسٹ ہے اور دو ٹیبل سپون اس میں پانی ڈال دیا تھا اور ان مسالوں کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے یہاں پہ اور ابھی اس میں پوڈر مسالے ڈالیں گے لال میرچ ہے حلدی ہے دھنیا پوڈر ہے اور نمک ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح اس کو بھونیں گے تو مسالے کی بنائی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی سری کا ٹیسٹ اور ہمارا جو گریوی اچھی بنے گی اس کی تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں یخنی شامل کریں گے تاکہ مسالہ نیچے سے چپکے نہ تو تھوڑی سی یخنی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھونیں گے ابھی میرے پاس ایک ٹوماٹر ہے ٹوماٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ابھی ٹوماٹر کو بھی اچھی طرح پکائیں گے اس میں ٹوماٹر جیسے ہی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں دوسری چیزیں شامل کرنی ہیں تو یہ اس طریقے سے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بلکل ایک ڈیفرنٹ اور یونیک سٹائل ہے یہاں پہ دیکھیں سری کی بوٹیاں اس میں شامل کریں گے اور بوٹیاں ڈالنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے تیز آگ پہ ہم اسی طرح بھونیں گے یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ ہائی فلیم پہ بھوننے کے بعد اس میں جو ہمارے پاس یخنی بچی ہے وہ اس میں شامل کریں گے تو ابھی ایک دفعہ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ یخنی مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور ابھی یہاں پہ ہم اس کو کور کریں گے تقریبا ہم نے یہاں پہ اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے ڈککن اٹھایا ہے اور ابھی دیکھیں سری جو کہ اچھے سے پک رہی ہے اس کا شوربہ وغیرہ ابھی گھڑا ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کو جتنا گھڑا اس کا سوپ چاہیے اتنا آپ رکھ لیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اور کتنی دلیشیس ہے اور اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس ٹائم اس کی خوشبو سبحان اللہ یہاں پہ دیکھیں جو مغز ہے اس کا میں نے توڑا نہیں ہے اس کے اندر جو مغز اس کا موجود ہے تو اس کو سرو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مغز کو آپ ایک پلیٹ میں نکالیں اور کسی ڈنڈے وغیرہ کے ساتھ اس کو توڑ کے اور اس کا مغز آپ وہ بول میں ڈال کے اوپر سری کا شوربہ اور بوٹیاں ڈال کے تو اس کو سرو کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے کور کرنا لازمی ہے یہ بھی ایک تکنیک ہے پانچ منٹ کے لیے اگر آپ اس کو کور کریں گے تو دیکھیں اس کے اوپر ایک بڑی ہی خوبصورت سا کلر آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک دیکھیں کتنی زبردست ہے اور کتنی یہ ڈلیشئیس سری ہماری تیار ہوئی ہے ہماری تو نہیں ہے بکرے کی سری ہے تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ دے اجازت بہت سی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ